بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ ویل آگومنٹری اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان ساتھ زاہد آپ تمام پاکستانیوں کو بہت بہت چودہ اگست کی مبارک اور جو لوگ پاکستان سے فالو کر رہے ہیں انہیں آج مبارک بات پیش کرتے ہیں اور جو انڈیا سے فالو کرتے ہیں ان کے لئے ایڈوانس میں پندرہ اگست کی حوالے سے بھی مبارک بات تو دونوں اعباب دونوں سائٹس اسے قبول کریں اگر آپ اس تصویر پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ازادی کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ سیٹیفیکیٹ مقامی لوگوں کو علاؤ کرتا ہے کہ وہ کرسی پر اب بیٹھ سکتے ہیں یعنی انگریز سرکار سے کرسی پر بیٹھنے کے ابھی اجازت نامہ لینا پڑتا تھا ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر ازادی کی علامت منارے پاکستان کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ جس پارک میں موجود ہے جسے ہم گریٹر اقبال پارک کہتے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے یہ کن کن لاہور کی سرگرمیوں کا مرکز رہا اس بارے میں بھی ڈسکشن ہوگی یہاں پر اور رستے متعلقہ کون کون سی تاریخی امارتیں اس میں موجود ہیں اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے یہ منٹو پارک سے اقبال پارک اور اقبال پارک سے گریٹر اقبال پارک بننے کا جو اس کا سفر ہے اس کے اوپر بھی ہماری ڈسکشن ہوگی تو ریکوست آپ سے وہی ہے جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت یا اس سے کچھ دیر بعد منارے پاکستان بن چکا تھا لیکن یہ بات درست نہیں ہے منارے پاکستان کا آغاز انیس سو ساٹھ میں جا کر ہوا یعنی فورٹی سیون میں ازادی ملتی ہے اور ساٹھ میں جا کر اس کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیرہ سال تک پاکستان کے اندر منارے پاکستان موجود نہیں ہوا کرتا تھا اب اس کی تاریخ کیا ہے ہم اس پر ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں بنیادی طور پر ایوب خان نے ایک کمیٹی قائم کی تھی جنہوں نے اپنی سفارشات پیش کرنی تھی اور اس کمیٹی کو جس شخص نے ہیڈ کیا تھا ان کا نام نصر الدین مراد خان تھا اب ان کی کیا تاریخ ہے اس پر مختصر ہم روشنی ڈالتے ہیں یہ پاکستانی نہیں تھے یہ روس میں جو آج کا جو سینٹرل ایشیا ہے جس میں یہ تمام مسلم ریاستیں شامل ہوا کرتی تھی یہ یہاں سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے ایکٹیوست تھے آزادی کے حوالے سے بھی جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس کے بعد جو ہم اگر اب بات کریں جرمنی کی تو وہ تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا تو انہیں اس دور میں یہ یو ایس ایس آر سے اٹھے اور جرمنی چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے کام کیا پھر جرمنی سے یہ نکلتے نکلتے انیس سو پچاس میں پاکستان میں آ کر یہ مستقل طور پر وہاں رہائش وزیر ہو گئے تھے ماہر تعمیر ہونے کے اناتے سے انہیں اس کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا جنہوں نے اس کی کنسٹرکشن کرنی تھی جو اس دور میں ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں ان کی جو تنخواہ بنتی تھی اس پورا پروجیکٹ کے لیے جو ان کو رقم ملنی تھی وہ اس دور میں تقریباً دو لاکھ باون ہزار روپے تھی لیکن حیران کن طور پر انہوں نے اپنی وہ رقم حاصل کرنے سے یا لینے سے انکار کر دیا تھا منارہ پاکستان کی کنسٹرکشن کے لیے عطیہ کر دیا تھا تئیس مارچ انیس سو ساٹھ کو منارہ پاکستان کی تعمیر کا آغاز ہوتا ہے اور یہ سلسلہ تقریباً آٹھ سال تک جاری رہتا ہے اور اکتوبر انیس سو اٹھا سٹھ یعنی نائنٹین سکسٹی ایٹ میں مکمل ہوتا ہے جو اس وقت اس کی تعمیری لاغت آئی تھی جو بتایا جاتا ہے وہ تقریباً پچتر لاکھ روپے تھی ناظرین یہاں پر آپ کو ایک اضافی معلومات یہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بھی کچھ لوگ منارہ پاکستان کو یادگار کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن یاد رکھی گا کہ یادگار ہمیشہ کسی ختم ہو جانے والی چیز کی بنائی جاتی ہے کوئی سٹیچو بنایا جاتا ہے یا کوئی بیلڈنگ تعمیر کی جاتی ہے جو چیز زندہ ہے اور الحمدللہ زندہ رہے گا یعنی ہمارا ملک اس کی یادگار نہیں بن سکتی اب اگر ہم بات کریں کہ اس کی کنسٹرکشن میں جو سمان استعمال ہوا وہ کہاں سے آیا تو اس کا بیشتر سمان پاکستان سے ہی آیا تھا ہم بات کریں اس کے میٹیریل کی اس میں استعمال ہونے والا سنگ مرمر کا پتھر یہ زیادہ تر ہزارہ ڈیویجن جو آج کا علاقہ ہے وہاں سے آیا پھر سواد سے بہت سارا سمان آیا اس کے اندر جو سریعہ استعمال ہوئے وہ بھی لوکل ہی تھے تو زیادہ تر اس کا سمان جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی سے حاصل کیا گیا تھا اس کی جو اتنی بلندی رکھی گئی ہے یہاں پر میں ایک اضافی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ منارے پاکستان کی بلندی جو اس کے بالکل ساتھ باشا ہی مسجد موجود ہے اس کے منار سے محض تین انچ کم رکھی گئی ہے منارے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں اوپر جانے کے لیے اندر اس کے سیڑھیاں موجود ہیں اور آج سے کچھ سالوں پہلے تک آپ منارے پاکستان کے اوپر جا سکتے تھے اوپر سے کھڑے ہو کے نیسے کا نظارہ کر سکتے تھے لیکن انفورچنیٹلی ایک غلط پریکٹس کی وجہ سے اس پر بین لگا دیا گیا اور وہ یہ تھی کہ لوگوں نے منارے پاکستان سے کھڑے ہو کر یہاں سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کا آغاز کر دیا تھا جس کی وجہ سے یہ سلسلہ وہ منقطع کرنا پڑا اگر ہم منارے پاکستان کے نیچے کی بات کریں نیچے لے فلور کی بات کریں تو یہاں پر سنگے مرمر کی جو ہے وہ تختیاں لگی ہوئی ہیں جس میں علامہ اقبال علقائد اعظم اور جو یہاں پر معاملات ہوئے ان کے حوالے سے جو اقوال ہیں ان کو یکچہ کیا کیا ہے ایسے بھی انسیڈنٹ اور ایسے بھی معاملات جو ہیں ریپورٹ ہوئے ہیں کہ سادہ لوگ پاکستانی جو گاؤں دیہات سے منارے پاکستان دیکھنے آیا کرتے تھے تو وہ بقاعدہ اس کے آگے کھڑے ہو کر اسے کوئی متبرک درگاہ سمجھ کے یا دربار سمجھ کے یا کوئی مسجد سمجھ کے یا منار سمجھ کے اس کے آگے کھڑے ہو کے بقاعدہ دعائیں مانگا کرتے تھے ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں اس پارک کی اس تاریخی پارک کی جس کے اندر یہ منارے پاکستان اس وقت موجود ہیں اس منارے پاکستان کے پارک کی جسے ہم منٹو پارک بھی کہتے ہیں اقبال پارک بھی کہتے ہیں اور موجودہ سینریو میں اس کا نام گریٹر اقبال پارک بن چکا ہے اس کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک شیر جو آپ نے میرا خیال ہے ضرور سن رکھا ہوگا جو بھی لاہور سے محبت کرتے ہیں انہوں نے اس شیر کا یہ پہلا مصرہ تو لازمی سن رکھا ہوگا اور وہ مصرہ یہ ہے کہ اچھے برج لاہور دے تہیٹ وگے دریا اگر ہم غور کریں اس مصرے کے اندر تو پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ اچھے برج کس کا ذکر کیا جا رہا ہے تصویر کے اندر یہ جو آپ کو برج نظر آ رہا ہے یہ لاہور کا کسی دور میں سب سے انچا برج ہوا کرتا تھا یعنی لاہور کے انچے برج ہیں تہیٹ وگے دریا یعنی بالکل ساتھ ہی دریا بیٹھتا ہے تو اگر آپ اس مصرے پہ ہی غور کر لیں تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ یہ جگہ جہاں آج یہ منٹو پارک اکبال پارک یا گریٹر اکبال پارک موجود ہے یہاں پر دریا ہوا کرتا تھا یہ زمین دریا کے نیچے ہوا کرتی تھی اور یہ بڑے عرصے تک یہیں پہ اسی کا حصہ رہی اور پھر انگریزوں کے دور میں بھی آگے جا کر انڈ پہ یہ حصہ جو ہے وہ دریا نے اپنا رخم بدلا اور دریا جو ہے وہ پیچھے چلا گیا یہ حصہ خالی ہو گیا اور پھر جا کر جو ہے اس جگہ پر یہ گراؤنڈ یا پارک تعمیر کیا گیا جسے لارڈ منٹو نے کیونکہ منٹو پارک دونوں نام استعمال کیے جاتے تھے اس کے نام سے یہ منصوب ہو گیا اب اگر ہم آگے چلیں تو ایک بہت بڑا ایونٹ آزادی کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے جو یہاں پر جس کا انعقاد ہوا وہ 23 مارچ 1940 کی قراردات ہے وہ ابھی یہی پہ منظور ہوئی تھی جس میں سارے مسلمان وہ یکچہ ہوئے تھے ناظرین یاد رکھی گا کہ یہ جو پارک ہے جسے ہم منٹو پارک کہتے تھے یہ ہمیشہ سے لاہور کی خاص روایتوں کا مرکز رہا ہے آزادی سے قبل بھی اور آزادی کے بعد بھی انفرچنیٹلی اس وقت اس میں سے بہت کم کچھ چیز اس کے اندر ایکٹیوٹی اس حوالے سے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی وہ چل رہی ہے سب سے پہلے تو جی یہ مشاعروں کا مرکز ہوا کرتا تھا کیا میں پاکستان سے پہلے اور بعد میں یہاں پر مشاعریں منعقد ہوا کرتے تھے علامہ اقبال ایونٹ ریگولر یہاں پر آیا کرتے تھے اور اپنا جو کلام ہے وہ پیش کیا کرتے تھے تو شاعروں کا مشاعروں کا جو مرکز ہے وہ یہی منٹو پارک ہوا کرتا تھا اس کے بعد یہاں پر اکھاڑے ہوا کرتے تھے بڑے بڑے جو مقابلے تھے وہ اسی اقبال پارک میں اس کا اورگنائز کیا جاتا تھا چاہے ہم کبڑی کی بات کریں چاہے ہم کشتی کی بات کریں یہ دونوں جو اس طرح کے کھیل ہیں وہ ہمیشہ سے مرکز رہے ہیں اس گراؤنڈ کے اندر پھر ایک اور لاہور کی ثقافت جو انفورچنٹلی غلط ایکٹیویٹیز کی وجہ سے غلط پرکٹیسز کی وجہ سے جس پر بین کر دیا گیا یعنی پتنگ بازی یہاں پر بقاعدہ ہر شام کو پتنگ بازی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا لاہور کے دو بڑے گروپ ہوا کرتے تھے جن کے درمیان یہ مقابلہ جو ہے وہ ریگولر بنیادوں پر ہوا کرتا تھا اور یہ اتنے ایکٹیو گروپ تھے ناظرین کی یہاں پر استادی شگردی والا ایک کونسپٹ چلا کرتا تھا تو یہ تمام معاملات یہاں پر ہوا کرتے تھے پلس اس کے ساتھ ساتھ لاہور کی کرکٹ کے حوالے سے یہ گراؤنڈ جو ہے وہ مرکز ہوا کرتی تھی چاہے ہم بات کریں ہارڈ بول کرکٹ کی چاہے ہم بات کریں ٹیپ بول کرکٹ کی یہاں پر ہر قسم کی جو کرکٹ ہے یہ اس کا حب تھا مرکز تھا بڑے بڑے لاہور کے کرکٹر کوئی بھی اگر آپ کسی کا نام لیتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لاہور کے اس پارک میں نہ کھیلا ہو چاہے ہم وسیم اکرم کی بات کریں وہ جب لاہور میں کھیلتے تھے وہ بھی یہاں پر تھے یہاں ہم بات کریں موجودہ پاکستان کی کیاپٹ بابر آزم کی انہوں نے بھی یہی سے اپنے کرکٹ کریئر کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا تو یہ جو آپ کہہ لیں پارک یہ ہمیشہ سے ان تمام معاملات کا مرکز رہا ہے لیکن اب کیونکہ یہ اپگریٹ ہو چکا ہے لہذا یہ تمام چیزیں اب اس میں آلموس ختم ہو چکی ہیں ویسے تو یہ پارک اب اٹیچ ہے آپ کے شاہی کلا اور باشیہ مسجد کے ساتھ وہ اٹسلف ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اٹسلف اس میں بہت ساری امارتیں ہیں لیکن اگر ہم بات کریں آزمی ذکر کرنا چاہوں گا پہلا جو پہلی جو امارت یہاں پر آتی ہے وہ سماد وستی رام ہے یہ وستی رام جو ہے یہ رنجید زنگ کے ایک روحانی استاد تھے ایک حکیم تھے اور لاہور کے اندر خاص طور پر ہر طبقے میں یہ یکسر مقبول تھے اور مفت علاج کیا کرتے تھے ان کی یہ سماد جو ہے اسی منٹو بار کے اندر اقبال بار کے اندر آج بھی موجود ہے اس کے بعد اگر ہم ایک اور سماد کی بات کریں جو اسی بار کے اندر موجود ہے اور میرا خیال ہے بہت کم لوگوں کو اس بارے میں پتا ہے وہ سماد جنگر شاہد ہیں جس تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک جو ہے غلط آپ کہہ لیں کہ گندے رسل سے گزر کے جانا پڑتا ہے جہاں پر اوڑا گڑکڑ انفورچنیٹلی پڑا ہوا ہے یہ آپ اگر جاتے ہیں تو بالکل آپ کو بار کے کونے میں یہ سفید کلر کی امارت نظر آئے گی جنگر شاہ جو ہے یہ ایٹسلف ایک بہت زبدست جو ہے وہ کریکٹر ہوا کرتا تھا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں سادو ہوا کرتے تھے یہ اپنے دور کا ایک سادو تھا اور اس نے یہاں پر جو ہے سارے معاملات کیے تھے اور بہت ہزاروں کی دداد میں اس کے ماننے والے ہوا کرتے تھے پھر پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے اس کے جو خالق ہیں اس کے جو لکھنے والے ہیں فیز جلندری ان کا ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ مزار یا مکبرہ وہ بھی اس پارک کے اندر ایک سائٹ پر موجود ہے اور اگر ہم اسے باہر کی بات کریں تو پارک کے بالکل سامنے ایک وارٹر پمپنگ سٹیشن ہے جس کے اوپر میں نے آلرڈی ویڈیو بنا رکھی ہے یہ وارٹر پمپنگ سٹیشن جو ہے انگریزوں کے دور میں بنایا گیا تھا اور ابھی بھی اس کی مشینریز کے اندر ایز ایز موجود ہے لیکن یہ ایکٹیف نہیں ہے جس علاقے میں یہ وارٹر پمپنگ سٹیشن موجود ہے اسے بادامی باغ کہتے ہیں بادامی باغ ایٹسلف ایک بہت بڑی اس کی ہسٹری ہے کہ بادام کے باغ یہاں پر لگوائے گئے تھے رنجید سنگھ کے دور میں ان کی ایک اہلیہ کے لیے جو کہ کشمیر سے آئی وہاں پر یہ بادام کے جو باغ تھے بڑے پسند تھے تو ان کی مرضی کے لیے یا ان کی آسانی کے لیے یہاں پر باغ لگوائے گئے تھے تو انشاءاللہ بادامی باغ کے اندر آج بھی بہت سارے مندر موجود ہیں تو اس پر مکمل ویڈیو آپ کو میرے چینل پر ضرور ملے گی یہ منٹو پارک سے جو ہے اکبال پارک اور پھر گریٹر اکبال پارک میں کیسے کنورٹ ہوا تو بنیادی طور پر قیام پاکستان سے پہلے اس کا نام مٹو پارک تھا قیام پاکستان کے بعد صرف اور صرف اظہار ایک چیتی اور محبت کے لیے علامہ اکبال کے نام سے جو ہے اسے منصوب کر دیا اور اسے اکبال پارک کہا جانے لگا دو ہزار پندرہ تک یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا دو ہزار پندرہ میں شباز شریف کے عراہ میں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کروایا تھا انہوں نے دو ہزار پندرہ میں ایک سو پچیس اکڑ کا رقبہ جو ہے اس کے لیے مختص کیا اردید کی چیزوں کو شامل کر کے اور اس کے لیے نو سو اکیاسی میلین کی خطیر رقم جو ہے وہ سرب ہوئی اور یہ پروجیکٹ کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا اس پروجیکٹ کے چلتے بہت ساری چیزوں کو ایڈ اپ کیا گیا جس میں اس کے اس پارک کے اندر نیشنل ایک ہسٹری میوزیم بنایا گیا یہ ہے اس کے بلکل ساتھ ہی آزادی کا پل بنایا گیا جسے آزادی فلائ آور بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لاہور کا جو فورڈ ہے لاہور فورڈ اور اس کے درمیان ایک روڈ گوا کر دی تھی اس روڈ کو ختم کر دیا گیا اور یہ پورا جو کمپلیکس ہے اس کو ایک ہی شکل بنا دی گئی اس میں بہت ساری سبزہ ایڈ کیا گیا اس میں بہت سارے درخت لگائے گئے ایک آدھی چیز میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ گروٹر اقبال پارک ہمیشہ سے لاہور کی سیاست کا مرکز رہا ہے اور اگر ہم بات کریں تو جس شخص نے بھی جس سیاسی جماعت نے بھی اس پارک کو عوام سے بھر لیا وہ پاکستان کی سیاست میں اس کا ایک نام پیدا ہو جاتا ہے ہم بات کریں محترمہ پیندزیر بھوٹو کا 1986 کا وہ جلسہ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی جنہوں نے 2011 میں اس کے اندر جلسہ کر کیس ہو پر آ اس کے بعد ان کی سیاست کو جو ہے وہ چار چاند لگ گئے تو پاکستان کی سیاست میں اس پارک کا کردار بڑا اہم رہا ہے تو ناظرین آج کے لئے اتنا ہی آج کی یہ ویڈیو ازادی کے حوالے سے سپیشل جو آپ کے لئے بنائی گئی آپ کو کیسی لگی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اپنے میز بان ساز آہد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا کیار رکھئے گا اللہ حافظ